بھائی کیسے ڈیفولٹ ہوگا؟ پاکستان بیلڈ ڈیفولٹ آئی ایم اف کا پروگرام بھی ہمیں جاری اور ساری جاتے ہیں کہ اس کے بغائر گزارہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اب بیشنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے ایٹم بوم کے حالت دوستو میں ہوں ریزان سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل ملک میں مسئیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے جا رہے ہیں ملک مشکلات میں پڑتا جا رہا ہے ذرہ مبادلہ کے ذخائر کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں بے روزگاری اروج پر ہیں مہنگائی اروج پر ہیں ملک میں ڈالر کی تاریخی کمی ہو گئی ہے اتنی کمی ہو گئی کہ ہم نہ کچھ خرید سکتے ہیں اور نہ ہی کرزوں کی ادائی کی کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ایمپورٹڈ وزیر خزانہ اس آگڈار صاحب جو ہیں وہ خوابیخ گفلت میں سو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفولٹ نہیں کرے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جبکہ ایمپورٹڈ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو ہمیں بکواس کر رہا ہے پاکستان پر تو مسیبتیں ہی بڑی پڑ گئی ہیں اور ان دونوں کے بارے میں لتیف خوصہ صاحب کہتے ہیں یہ دونوں ہی بکواس کر رہے ہیں پاکستان تو تقریباً ڈیفولٹ کر چکا ہے اب تو آئی ایم ایف کی طرف سے بڑی بڑی ڈیمانڈیں ہونی شروع ہو جائیں گی ان تینوں کی کلپس ون بائی ون چڑھتے ہیں اور ساتھ میں اس پر بات کرتے ہیں پاکستان کو یہاں نہیں پہنچنا چاہیی تھا پاکستان کو اس پوائنٹ کے اوپر لا کے کھڑک کر دی ہے جہاں پہ پاکستان کی کریڈیٹ ریٹنگ جو ہے وہ نیگٹیو میں جا چکی ہے سٹاک ایکسچینج مشکلات میں ہے گرتی جا رہی ہے سٹاک ایکسچینج کی ریٹنگ اور جہاں پہ ایک ایک ملین ڈالر کے لیے ہمیں منتے ترلے کرنی پاڑ رہے ہیں ہم منگتے بن گئے ہیں جبکہ دوسری ملکوں کے جو چھوٹے چھوٹے بزنس مین ہیں ان کے پاس بھی سو سو ملین ڈالر ایم و جیب میں لے کے گھومتے ہیں لیکن ہم ایک ایک ملین ڈالر کے لیے لوگوں کے ترلے منتے کر رہے ہیں لیکن عساق دار صاحب کہتے ہیں کہ ملک ڈیفورٹ نہیں کرے گا اس پہ امپورٹڈ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیے حکومت اس کو مارز وجود میں آئے ہوئے صرف آٹھ ماہ ہوئے ہیں وہ تیس سال کا پہاڑ نمہ جو ملوہ ہے اس کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے جس ملک میں ستائیس ارب ڈالر کا تیل اور گیس امپورٹ کرنے پر وسائل جو ہے وہ چلے جائیں تو وہ ترقی اور خوشالی کہاں سے آئے گی آئی ایم ایف مہدہ کیا اس کی دھجیاں مڑائیں آج وہ ہم پر ٹرسٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہمیں ہمیں جاری اور سازی رکھتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے پورٹیٹو زیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ تیس سال کا ملبا اور تیس سال کا ملبا بھئی ہم آٹھ مہینے کی حکومت کس طرح صاف کرے تیس سال میں سے بیس سال جو ہیں وہ نولیک پیپلز پارٹی اور جے یو آئی مولوی ڈیزل کی جماعت ہے انہوں نے راج کیا تیس سال میں سے بیس سال انہوں نے ملک کو لوٹا انہوں نے ملک کو چلایا اب وہ بیس سال کا جو ذمہ داری وہ ان پہ پڑتی ہے کہ وہ بیس سال کا ملبا جو بھی انہوں نے گند کیا تھا جو بھی انہوں نے معاملات کیے تھے جو بھی ملک کو لوٹا تھا ان کو صاف کرنا چاہیے پھر ایم پورٹیڈ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ادروائز ملک ڈیفالٹ کر جائے گا آئی ایم ایف کی ہمیں ترلے منتے کرنے پڑیں گی اس کی شرائط ماننی پڑیں گی ادروائز ملک ڈیفالٹ کر جائے گا جبکہ امپورٹڈ وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے میں تو نہیں جاؤں گا میں منتے نہیں کروں گا مجھے آئی ایم ایف کی پرواہ نہیں ہے تو ان دونوں کی باتوں میں متضاد آپ کے سامنے ہیں اس پر لطیف خوصہ صاحب جو پیپلز پارٹی کے بڑے نامور رہنما ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دونوں بکواس کر رہے ہیں آپ میری بات سنیں ان کی قریب بھی دیکھئے میں جو بات کروں گا پاکستان کے حق میں بات کروں گا میری پارٹی یہاں سے مجھے گردن سے پکڑ لے گی ایٹم بوم ایٹامک کا طاقت بنائی وہ بھی ہم آن قریب انشاءاللہ آپ دیکھ لیں آئی ایم ایف کے تابے جو ہے وہ بھی ہم بیچیں گے بیچیں گے کیونکہ ہمارے پاس اب بیچنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے ایٹم بوم کے یہاں ایک فارمہ پرائیم منسٹر ایف آیا نے درج کروا سکتا ہے کیوں وہ ایک نام جو ہے غلط آگیا اس میں ہم کیوں ریاست سے اوپر اپنی حکومت کو لے جاتے ہیں ہم کیوں اپنا عدلیہ کو ریاست سے اوپر لے جاتے ہیں ہم کیوں نیوٹرلز کو وہ اپنی ریاست سے اوپر لے جاتے ہیں اب لطیف خوزہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میری پارٹی جو ہے مجھے گردن سے پکڑ لے گی کہ بھائی یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں لیکن میں محبے وطن ہوں میں تو سیدھی بات کروں گا کہ پاکستان جس مسئبت میں پڑ چکا ہے آئی ایم ایف اب کم از کم یہ ڈیمانڈ ضرور کرے گی کہ ایٹم بوم ہمیں دے دو اٹومک پار جو ہے پاکستان کی وہ ہتھیانے کی کوشش کرے گا اور اس کے بدلے میں پاکستان کو ڈیفورٹ سے بچائے گا لطیف خوزہ کا کہنا تھا کہ جس ملک میں فارمر پرائم نیسٹر پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایف آئی آر نہیں کاتی جا سکتی اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایمپورٹڈ وزیر خزانہ اس آگڈار صاحب جو ہیں یہ بیسیکلی ایکنومک ایکسپرٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک اکاؤنٹ ہیں جن کا کام منی لانڈرنگ ہے جن کی سپیشلائزیشن کیا ہے منی لانڈرنگ کرنا ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر بیجنا تو وہ تو اپنا کام بخوبی سار انجام دے رہے ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے منی لانڈرنگ کی لیکن اگر ملک سنبھالے کی یا ملک کے معاشی معاملات بہتر کرنے کی بات آتی ہے وہاں پہ اس آگڈار صاحب جو ہیں وہ بلکل نکارہ ہیں بلکل نکام ہیں اور بلکل نلائک ہیں اس وجہ سے ساگڈار کے بس کی بات نہیں ہے بس ایک ہی حال ہے وہ کیا ہے کہ امران خان کے مطابق فری اینڈ فیر الیکشنز ہوں پھر جو بھی جمہوری حکومت آئے وہ ملک کے معاملات دیکھیں اور ملک کے معاشی معاشرتی اور سیاسی معاملات جو ہیں اس میں بہتری آجائے سٹیبلیٹی آجائے اس وجہ سے سب سے بہترین حال یہ ہے کہ پاکستان کو الیکشنز کی طرف جانا چاہیے اور پاکستان میں الیکشنز کروانے کے بعد جو بھی حکومت آئے وہ جو بھی فیصلے کرے ہم عوام جو ہے وہ قوم جو ہے اس کو قبول کرے گی اور انشاءاللہ امید یہی کی جاتی ہے کہ پاکستان صحیح سمت کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا اور پاکستان بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گا اپنی رائے کا ایزار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ